اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوئے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا ویلوگ بنانا صرف میرا یہ مقصد تھا آج میں نے کوئی چیز نہیں کیپچر کی نامیں کہیں گئی آج صرف ویلوگ بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کافی ٹائم سے جنہیں میں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا جن کو میں دیکھتی تھی جن کی ویڈیوز میں دیکھتی تھی تو تو کافی جن سے میں یہ سوچی تھی کہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گی کیونکہ میں جن کی سبسکرائبر ہوں تو ان کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گی تو ویڈیو یہ اس حوالے سے ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت چرچہ ہو رہا ہے ستارہ یاسین کو لے کے ستارہ یاسین یہ ہے ستارہ یاسین وہ ہے ستارہ یاسین نے یہ کیا وہ کیا ہے کافی چینلز اس کے خلاف بول رہے ہیں تو میں نے بھی جو ہے نا کافی لوگوں کو اس کے خلاف بولتے ہوئے سنا ہیں اور اسپیشلی بیبو مہم جو ہے وہ میں ان کے سبسکرائبر بھی ہوں اور میں ان کی ویڈیوز دیکھتی بھی ہوں تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں بیبو مہم سے بیبو مہم میں آپ کو یہ بولنا چاہتی ہوں دیکھیں ستارہ یاسین صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کیونکہ دیکھیں تھوڑے سے ویوز ہم پانے کے لئے ہیں اب مجھے نہیں پتا دیکھیں ہر بندہ اس وقت یوٹیوب سے کمار ہے یوٹیوب ہم سب کی اب ایک روزی کا ذریعہ ایسی بتاتے ہم بھی محنت کر رہے ہیں ابھی میرا نیا چینل ہے ایسی بتاتے اس کو ہم آگے بڑھانے کے لئے بہت محنت کر رہے ہیں تو ابھی ویوز پانے کے لئے اگر ہم تھوڑا سا اپنی ٹریک چینج کریں ہم غلط ٹریک پہ جائیں وہ وقتی طور پہ تو ہمیں ویوز مل جائیں گے لیکن ہمارا جو ایمیج ہے نا سامنے لوگوں پہ ہماری لوگوں پہ بہت غلط جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں ستارہ یاسین بھی ایک عورت ہے اگر اس کی کوئی غلط ویڈیوز آپ کے پاس آئی تھی یا آپ کے پاس غلط چیزیں آئی تھی تو میں میں تو انسانیت کے ناتے کہہ رہی ہوں کہ نہ میری کوئی ستارہ یاسین کوئی دوست ہے نہ میں ستارہ یاسین کوئی رشتے دار ہوں کوئی بھی نہیں ہو تو اگر آپ کے پاس آ بھی گئی تھی تو آپ اس کو جو ہے اپنے پاس محفوظ کر لیتی آپ ستارہ یاسین سے پرسنل ہی ملتی آپ اس کو بتاتی کہ آپ کی ویڈیوز میرے پاس ہیں اس طریقے سے میرے پاس بھیجی گئی ہے جو بھی جو بھی مسئلہ تھا آپ اس کو بتاتی کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی مفتی نہیں ہوں میں عالم دین نہیں ہوں بس ایک چھوچھوٹی بات ہے جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں جو ہمیں اللہ کی اکمات سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ جس نے دنیا میں میرے بندوں کا پردہ رکھا جس نے دنیا میں میرے بندوں کا پردہ رکھا میں روزیں محشب اس کا پردہ رکھوں گا سبحان اللہ قربان جو میں اپنے رب پہ کہ وہ اتنی پیاری بات اللہ تعالی نے فرمائی ہے وہ اسی لیے نا کہ اللہ تعالی تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں کی عیب جو ہی پوری دنیا کے سامنے کی جائے اس سے کون بدنام ہو رہا ہے آپ جو یہ بات بول رہی تھی ایک ویڈیو میں کہ پاکستان میں نہیں چلے گا یہ سب کچھ ستارہ پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں چلے گا میں اس وقت پاکستان میں ہی سب کچھ چل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے جو عمال ہے وہ جس طریقے سے گزارنا چاہتا ہم اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے ہم ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ اس لیے یہ ان کا اپنا میٹر ہے اب اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وہ غلط ہے ستارہ یاسین اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اگر وہ صحیح ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ عزت اور ذلت دینے والا اوپر والا ہے بندہ کسی کو نہ زلیل کر سکتا ہے نہ کوئی اس سے عزت چھین سکتا نہ عزت دے سکتا ہے لہٰذا میں آپ کی سبسکرائبر بھی ہوں تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو اتنی باتوں میں ورگلیٹی آ جاتی ہے اتنے ورگل باتیں آپ لوگ کرتے ہیں ویڈیوز کو لے کے ستارہ یاسین کی تو وہ بہت پورا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہے وہ بھی مطلب ہے اس کے بھی تین بچے وہ تین بچوں کو پال رہی ہے اس کی جو کہانی ہے دیکھیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنا سچے کتنا جھوٹے ایک دن اللہ پاک اس کو خود ہی اس طرف موڑ دے گا اگر وہ جھوٹ ہے تو وہ اس کو اس طرف اچھائی کی طرف موڑ دے گا ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ستارہ یاسین کے لئے اللہ تعالیٰ اگر غلط اس پہ جا رہی ہے اللہ پاک اس کو صحیح راستے پہ لے آئے اور اللہ پاک ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ پاک ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دے میری پیاری بہن میری کوئی آپ لوگوں سے کوئی دشمنی کوئی دوستی کچھ بھی نہیں سکت میں ایک سبسکرائبر تھی آپ کی اور میرا چینل میں نے بنایا اس کو میں آگے بنانے میں محنت میں لگی ہوں لیکن میں نے بہت پہلے ایک بات سوچی تھی جب بھی کبھی چینل بناؤں گی تو میں لازمی آپ اس بات پہ ویڈیو بناؤں گی کہ ستارہ یاسین اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہر بندہ ستارہ یاسین کو ڈسکس کر رہا ہر بندہ ستارہ یاسین کو ڈسکس کر رہا اور اب میں بات کرنا چاہتی ہوں ستارہ یاسین کہ آپ بھی تھوڑا سا خیال کریں کیونکہ آپ بھی الزاموں سے یا کوئی ایسی باتوں سے پرہیز کریں آپ کے بھی تین بچوں کا ساتھ شہر آپ کے ساتھ اتنی غلط چیزیں کر کے چلا گیا مطلب ہے آپ میں مانتی ہوں عورت کا بڑا دل ہوتا ہے کہ عورت کے لیے کسی پہلے شور کو بھولانا یا اس کو بھول جانا یا اس کو وہ کرنا آسان نہیں ہوتا وہ بچوں کا باپ ہوتا ہے اب وہ کتنا صحیح ہے وہ کتنا غلط ہے اس کو چھوڑ دیں پورے سوشل میڈیا پر ستارہ یاسین کی فیملی چھائی ہوئے اس وقت کہ یا نینا ہو گئی سلمہ آپ سلمہ بہن ہو گئی ستارہ یاسین ہو گئی سب انہی انہی کی ہو رہے ہیں مطلب ہے دیکھیں محنت اور بھی لوگ کر رہے ہیں اور بھی لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو بھی مطلب ہے سوشل میڈیا کو مطلب ہے اپروچ کرنا ہے ان کی بھی ویڈیوز دیکھی جائے مسئلہ یہ کہ ہر بندے کا ڈسکشن ایک ہی بن گئی ستارہ یاسین تو لہٰذا ستارہ یاسین سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گے کہ آپ بھی دوسروں کے بارے میں کسی قسم کو اپنینین نہ رکھا کریں سیدھا سمپل کام کریں اللہ پاک آپ کو اس میں برکت ضرور دے گا یہ میرا اللہ پہ یقین ہے یقین کریں گے آپ اللہ پاک بکا نہیں سلاتا اپنے بندوں کو بکا نہیں سلاتا آپ لوگوں کو میں ایک بات چھوٹی سے بتانا چاہتی کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں یہ کہا تھا جس میں پریشان تھی میں کہا تھا کہ میں کسی وقت کوئی ویڈیو ضرور اس بات پہ شوٹ کروں گے کہ میں کس ازمائش وں سے گزر رہی ہوں لیکن میں نے ابھی تک اپنی کوئی ہسٹری نہیں بتائی جو ہسٹری اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ نہ کوئی یہ ٹرینڈ نہ بن جائے کہ جو بھی مطلب نئے یوٹیوبر آتا وہ سمپتی گینگ کر لیتا ہے جی اپنی باتیں بتا کے سمپتی لے لیتا اب میں یہ نبت انا چاہتی جب آپ لوگوں سے پیار میرا بانڈنگ بن جائے کچھ ٹرین بات تو میں ضرور کیونکہ پھر اپنوں سے باتیں شیئر کی جاتی پھر آپ لوگ سب میرا اپنے ہو جائیں گے تو اب انشاءاللہ میں نے یوٹیوب کی دنیا میں اور سوشل میڈیا میں قدم رکھا ہے تو آج کی ویڈیو میں نے اسی کیوں پر بنائی تھی خدارہ وہ بھی ایک عورت ہے اس کی عزت کا پاس رکھ اور آپ بھی ایک عورت ہے آپ کی عزت کا پاس رکھ چاہیے ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کا پاس رکھ چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ایک دوسرے کی اپتراشیوں میں لگی رہیں میں میں اس کو گندہ بولوں وہ مجھے گندہ بولے ہم اس کو گندہ کہیں وہ ہمیں گندہ کہیں ہم اسی میں چلتے رہیں گے اسی سے پیسہ کمانا ہے نہیں پیسہ عزت سے بھی کمائی جا سکتا پیسہ پیار محبت باٹنے سے بھی کمائی جا سکتا ہے تو میرا تو یہ کہنا پیار محبت باٹیں کیونکہ زندگی صرف چار دن کی کچھ نہیں پتا کب ہمارا ٹائم آجائے کب آپ لوگوں کا ٹائم آجائے تو جتنی زندگی کوشش کریں میں تھوڑی سی ایموشنل ہو جاتی ہوں بات کرتے کرتے سوری تو میرے کہنے کا مطلب جتنی زندگی ہماری ہے اس کو پیار محبت میں بات تو میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ایسی کے ساتھ ہی میں آخر میں یہ بات کہنا جاؤں گی اچھی بات آج کی میں خود ہی آنڈ کرتی ہوں اس بات کہ کوشش کریں دل آزاری نہ کریں کیونکہ انسان جو بظاہری چیز ہوتا اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ ان بہتانوں سے یا الزمات سے یہ یہ غلط جو بھی لیں کہ وہ اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے میں کوشش کرتی کہ آپ لوگوں کو میری بری نہیں لگی ہوگی ستارہ میں آپ سے بھی کرتی ہوں اور میری طرف سے میں ہمبلی روکیسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے پلیز آپ لوگ اگر صلاح کر سکتے آپ اس میں صلاح کر لیں ایک دوسرے کی حمد بنے طاقت بنے کام کو آگے لے چلیں آپ کبھی اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اور ترقیہ دے سب کو ترقیہ دے اور اللہ پاک سب کے اس میں مجھے بھی ترقی دے میرے چینل کو بھی اللہ پاک آنکے پوچھ آئے اب مجھے نہیں پتہ یہ میری ویڈیو کہاں تک جائے گی آپ تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی اللہ پاک آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے کوئی بات میری شاید کوئی بات میری دل سے نکلی بھی آپ کے دل کو تیچ کر جائے میرے دل صاف ہے سب کے لئے میں نہیں ہوں تو اس لئے میرے دل میں کسی کے لئے کچھ نہیں ہو انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا اگر آگے جا کے بھی اللہ پاک ہمیں سکسیس دیتا ہے تو میں کبھی کسی سے گلا نہیں کروں گی کیونکہ کسی یہ محصد نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے مجھے اگر میں آپ کے اوپر امیل اٹھاؤ تو لہٰذا میں نہیں کروں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بنی رہوں گی پیار و محبت کے ساتھ بنی رہوں گی میرے اس ویلوگ کو ضرور آگے تک شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر آج کی میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو پلیز مجھے بتائیے گا اور اگر میری کوئی بات اچھی لگی تو کائن بھی وہ بھی بتائیے گا تاکہ میں کلیئر کر سکو لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ میرا دل صاف ہے اور میں بھی ایک فیملی والی ہوں اور بس میں اپنے بچوں کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو اس لہٰذا آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور میرا ساتھ بنے دیں اور اس ویڈیو کو زیارہ وائرل کرے تاکہ یہ میرا میسج دونوں بہنوں تک پہنچ جائے جو اس وقت ستارہ یاسین کو بہت ہائلائٹ کر رہے اور اللہ سب کو ہدایہ دے ہم سب کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق دیں آمین سے امان اللہ فی امان اللہ آپ لوگ کو میری طرف سے اللہ حافظ کل تک کے ویلوگ کے لئے بائی میری وی ساتھی بنانگا